دوستو کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کئی بار پڑی لڑائی چیتنے کے لیے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہار جانی چاہیے زندگی میں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کسی بھی گول کو پانے کے لیے جتنا فوکس کرنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ نیگٹیوٹی سے دور رہنا سیکھ لو کیونکہ کام میں فوکس تب ہی آئے گا جب آپ کا دھیان فضول چیزوں سے ہٹے گا ایسی چیزوں سے جن کا آپ کی لائف اور آپ کے فیوچر سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اور ایسی چیزوں اور لوگوں سے دھیان ہٹانے کے لیے انہیں اکنور کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ کو خوش رہنا ہے تو اکنور کرنا سیکھ لو سکسیسفول بننا ہے تو اکنور کرنا سیکھ لو اگر لائف میں کچھ بڑا کرنا ہے تاریخ کا عصہ بننا ہے تب بھی اکنور کرنا سیکھ لو یاد رکھنا دوست زندگی میں جتنا یاد رکھنا ضروری ہے اتنا ہی پھولنا بھی ضروری ہے اگر آپ لوگوں کی نیگٹی باتوں کو لے کر پیٹ جاؤ گے تو زندگی میں گروہ کرنا تو آپ پھول ہی جاؤ گے جیسے کل تھے ویسے آج رہو گے جیسے آج ہو ویسے ہی کل بھی رہو گے ایک ایسا انسان جسے سب کی باتیں دل پر لینے کی عادت ہو جسے سب کی باتوں سے فرق پڑتا ہو ایسا انسان اپنی پوری لائف میں ہمیشہ دکھے ہی رہتا ہے لہٰذا صرف انہی باتوں کو اپنے دھیماغ میں جگہ دیں جو آپ کی کام کی ہو اور باقی سب باتوں کے لیے اپنے کان ہمیشہ کے لیے بند کر لیں آج ہم آپ کو ساتھ ایسے سائیکولوجیکل طریقوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں سننے کے بعد آپ ایک نوڑ کرنا سیکھ جاؤ گے آج ہر کوئی آپ کو یہ تو بتاتا ہے کہ پوزیٹیف سوچو نیگٹیف باتوں سے دوڑ رہو نیگٹیف لوگوں سے دوڑ رہو لیکن ایسا کرنا کیسے ہے یہ کوئی نہیں بتاتا ہماری آج کی ویڈیو میں آپ یہی سب سیکھنے والے ہو کہ کیسے نیگٹیف لوگوں کو اور ان کی نیگٹیف باتوں کو اکنور کر کے آپ اپنا پورا فوکس اپنے کام پر رکھ سکتے ہو سو اگر آپ اپنی لائف میں گروہ کرنا چاہتے ہو کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کے کسی بھی پارٹ کو سکپ مت کر دینا دوستو اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف پڑھیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی گئی تاکہ ایسی ہی سبرتس ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو فرنس بینہ کسی ٹی لے کے لیٹس پیگین نمبر وان لینڈ ٹو بی پوزیٹیف آپ کو یہ سمجھنا ہی پڑے گا کہ سارا کھیل آپ کے مائنڈ کا ہے آپ کے ساتھ ایسا اکثر ہوا ہوگا کہ آپ کسی ایکزیم میں فیل ہو جاتے ہو یا مان لو کہ آپ کسی بیزنس میں فیل ہو گئے کسی ریلیشنشپ میں فیل ہو گئے تو ایسے میں آپ کے اندر ایک لڑائی چل رہی ہوتی ہے آپ یہ بلکل نہیں سمجھ باتے کہ آپ کیسے خود سے اور اپنے باہر کی دنیا سے ٹھیل کروگے ایسے میں آپ کو پوزیٹیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو یہ ماننا ہی پڑے گا کہ اس دنیا کی ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی اور ایسے پوزیٹیوٹی آتے ہیں بہت سی چیزوں اور لوگوں کو نظر انتاز کرنے سے ہمارا سامنا بہت سی ایسی چیزوں سے ہوتا ہے جو ہمیں بلکل بھی پسند نہیں ہوتی لیکن ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہی پڑتا ہے یہ ریالیٹی ہے کہ آپ بڑی چیزوں کو بدل نہیں سکتے لیکن ان سے بچنا کیسے ہے یہ طریقہ تو آپ کو آنا ہی چاہئے جب جب آپ ناگام ہوں گے لوگ آپ پر ہنسیں گے آپ کو بہت سی باتیں سننا پڑیں گی کیونکہ یہاں لوگوں کو اپنی کامیابی سے زیادہ دوستوں کی ناکامی خوشی دیتی ہے لہٰذا اس وقت میں آپ کو اپنے پوزیٹیو نظریے کو سامنے رکھنا ہے اور صرف اچھی چیزوں پر ہی فوکس کرنا ہے کیونکہ اگر آپ برائی سے لڑنے لگ گئے تو آپ کا سارا ٹائم اسی میں ویسٹ ہو جائے گا لہٰذا آپ کو ایسی کنڈیشن اور ٹاکسک لوگوں سے ہمیشہ بچنا ہے اور اپنے فیصلوں کو لے کر اتنا پوزیٹیو رہنا ہے کہ اگر آپ کبھی فیل بھی ہو جاؤ تو کسی کی باتوں میں آ کر یا دی موٹیویٹ ہو کر اپنے کام کو چھوڑو نہیں بلکہ اسے پھر سے شروع کرو اور کامیاب ہونے کے لیے کوشش کرو نمبر دو جتنے سیدھے بنوگے اتنا ہی جلدی کاٹے جاؤ گے یہی جنگل کا قانون ہے اور یہی سندگی کا قانون ہے جتنے سیدھے بنوگے اتنی ہی جلدی مار دیا جاؤ گے یہاں جو جتنا سیدھا اور پھولا ہوتا ہے اسے یہ دنیا چینے نہیں دیتی یہی یہاں کا سب سے بڑا فیکٹ ہے لہٰذا جتنا جلدی ہو سکے اسے اپنے مائنٹ میں اچھی طرح بھی ڈھالو رونا دھونا آج سے ہی بند کر دو کہ میرے لئے اس نے یہ نہیں کیا میں نے تو اس کے ساتھ اچھا کیا تھا لیکن اس نے میرے ساتھ بڑا کر دیا یاد رکھنا دوست اس دنیا میں ہر شخص ایک حد تک ہی تمہارا ساتھ دے سکتا ہے جبکہ حقیقت یہی ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کی بہت سی لڑائیاں اکیلے ہی لڑنا پڑیں گی اگر کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے آپ کے ساتھ بڑا کیا ہے تو اس میں بھی آپ کی ہی غلطی ہے کہ آپ نے اسے یہ حق ہی کیوں دیا لہٰذا جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے اسے بھول جاؤ اور جس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اسے اتنا قابل بن کے دکھاؤ کہ وہ شخص پچھتانے پر مجبور ہو جائے یہی کسی سے بدلہ لینے کا سب سے بہترین طریقہ ہے دوسروں کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے بھی جینا شروع کرو دوسروں کو خوشی ضرور دو لیکن اس کا یہ مطلب ہر کس نہیں کہ دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں آپ ہمیشہ اپنا دل ہی دھکھاتے رہو آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے یہی اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے لہٰذا آج سے ہی دوسروں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی جینا شروع کرو نمبر تھری لانٹو سے نو سندگی میں جتنا پوزیٹیف ہونا ضروری ہے اتنا ہی نا کہنا بھی ضروری ہے جو جتنا شریف اور سیدھا ہوتا ہے جو آسانی سے کسی کو نام نہیں کہہ پاتا لوگ ہمیشہ ایسے شخص کا فائدہ اٹھاتے ہیں لہٰذا نہ کہنا تو آپ کو آنا ہی چاہیے آپ پڑھنا چاہتے ہو لیکن دوست کہتے ہیں کہ کہیں گھومنے چلتے ہیں تو مو پر ہی نہ بول دو کیونکہ آپ کی سٹڈی آپ کی کریئر کے لیے بہت ضروری ہے گلگو اگر آپ ناکام ہو گئے تو آپ کی دوست نہیں بلکہ آپ کی سٹڈی اور آپ کی قابلیت ہی آپ کے کام آئے گی یہی دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے یہاں ناکامی تنہا ہوتی ہے اور کامیابی کے ہزاروں دوست ہوتے ہیں ہمیشہ وہی کام کرنا جسے کرنا آپ کے لیے ضروری ہے ورنہ نہ بولو اور اپنی ویلیوز کی حفاظت کرو اگر آپ ہر کسی کی ہاں میں ہاں ملاتے رہو گے تو نہ تو یہ دنیا تمہاری قدر کرے گی اور نہ ہی تم اپنی لائف میں کچھ بڑا کر پاؤ گے کیونکہ دوسروں کے کام کرتے کرتے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا جس میں آپ اپنے فیوچر کے لیے کچھ کر سکو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بہت کچھ پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے بہت سے لوگوں کو بہت سے بوری حیبٹس کو گوڑ بائی بولنا پڑتا ہے کیونکہ ایسا کیے بغیر آپ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے آپ کو ہر اس عادت کو آج سے ہی چھوڑنا ہوگا جو آپ کو کامیاب بننے سے روک رہی ہے ہر اس انسان کو اگنور کرنا ہوگا جو آپ کے راستے کی روکاوٹ بن رہا ہے ہر صوبہ دیر سے اٹھنے کی عادت کو سستی کو رات کو دیر تک جاگنے کی عادت کو اور اپنے کمفرٹ سون کو چھوڑنا ہوگا جسٹ ایمیجن اگر آپ نے آج خود کو نہ بدلا تو آج سے دس سال بعد آپ کہاں کھڑے ہوں گے آپ کی لائف کیسی ہوگی کیا آپ اپنی اولاد کے لیے ایک آئیڈیل پیرنٹس بن پاؤگے یا نہیں اگر اس کا جواب نامے آئے تو ہر اس عادت کو آج سے ہی چھوڑ دینا جو تمہیں آئیڈیل بننے سے روک رہی ہے جب بھی کوئی آپ کو ہرٹ کرے آپ کا مزاک اڑا یا کسی بھی طرح سے آپ کو دی ویلیو کرے تو آپ کے پاس دو راستے ہوتی ہیں یا تو آپ فورن سے اسے جواب دے کر اپنا غصہ اتار لو اور یا پھر بینہ اسے کوئی بھی جواب دیے ایک چھوڑی سی سمائل کرو اور اپنا کام کرنے لگ جاؤ جب آپ فورن سے رییکٹ نہیں کرتے تو آپ سامنے والے کو یہ شو کرواتے ہو کہ اس کی اور اس کی تھوڑس کی آپ کی لائف میں کوئی ویلیو نہیں ہے ایسے میں آپ کو دی ویلیو کرنے کا چکر میں وہ خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہے اگر آپ کو کسی سے بھی ریوینج لینا ہے تو آپ کو اس ٹوک کا یوس کرنا چاہیے نمبر سکس بے ڈیف ڈو سکسس کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ گامیابی کے لیے بہرے بن جاؤ آپ کو یہ بالکل پرواہ نہ ہو کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہیں کوئی ذرا سا بھی یہ بول دے کہ بڑا شخص تمہارے بارے میں کچھ نیگٹیب بول رہا تھا تو وہ اس سے پوری کہانی سننا چاہتے ہیں کہ کیا کہا کیسے کہا کیوں کہا اور کس نے کہا ایکسیکٹر ایکسیکٹر اور پھر سب کچھ پوچھنے کے بعد دی موٹیویٹ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی نیگٹیب باتوں کی وجہ سے بعض اوقات تو اپنے گولز کو بھی بولا دیتے ہیں جو ان کی لائف بدل سکتے تھے لہٰذا دوستو جب بھی آپ کچھ کرنے کا ارادہ کرو یا اپنے کام کو سٹارٹ کرو تو یہ ہرگز مت سوچو کہ فلا آپ کے بارے میں کیا بول رہا ہے آپ کی سکسس ایک دن ان کی نیگٹیب باتوں کو تعریف میں بدل دے گی سو فریمز جب بھی کوئی آپ کے بارے میں کچھ غلط بولے تو اسے اگنور کرنا سیکھو اور آگے بڑھ جاؤ یہ انہر آپ کی لائف بدل دے گا نمبر سیون فوکس آن یور اوبجیکٹیف ایک بات جو ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بولی تھی کہ کبھی کبھی بڑی لڑائی کو جیتنے کے لیے آپ کو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہار جانی جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گولز بہت بڑے ہیں تو جب بھی آپ انہیں اچھیف کرنے کے لیے اپنا راستہ تیہ کرو تب آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کر کے اپنے مائنڈ کو ڈیسٹراب نہیں کرنا آپ کو یہ پلکل نہیں سوچنا کہ اتنی مشکلات آئیں گے اتنی تکلیفیں آئیں گے لوگ مزاک اڑائیں گے فیملی ٹرول کریں گے بلکہ آپ کا فوکس صرف اور صرف اپنے اوبجیکٹیف پر ہونا چاہیے اپنے گول پر ہونا چاہیے کیونکہ لوگوں کا تو کام ہی پاتی بنانا ہے لیکن آپ کا کام اپنے ٹارگٹ پر فوکس کرنا ہے جو آپ کے اور آپ کے بیوی بچوں کے لیے بہت ہم ہے اگر آپ نے کچھ بڑا سوچا ہے تو نوربل بات ہے کہ آپ کی راستے میں اتنی ہی زیادہ پرابلمز آئیں گے لیکن ان سے ڈیل کیسے کرنا ہے یہ آپ کو خود سیکھنا ہوگا تو آئیے اب ان ٹرکس کو پھر سے ریوائز کرتے ہیں نمبر ون ہمیشہ پوزیٹیو رہنا سیکھیں لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیں اور نہ ہی ان کی وجہ سے کبھی ڈی موٹیویٹ ہوں ہمیشہ یہ یقین رکھیں کہ آپ کا وقت بھی ضرور آئے گا نمبر ٹون حد سے زیادہ سیدھے مت بنو کیونکہ جنگل کا قانون ہے کہ سیدھی درک بہت جلد کار دیا جاتے ہیں اور یہی قانون زندگی کا ہے اگر آپ چالاک نہیں ہیں تو لوگ ہمیشہ آپ کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور اینڈ میں آپ کے ہاتھ میں آئے گی صرف اور صرف سٹریس اور انزائیٹی نمبر ٹھری ایسی باتوں کے لیے نہ کہنا سیکھیں جو آپ کو پسند نہیں ہے یا جن کا آپ کے فیوچر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ کسی جگہ آپ کا ٹائم بیسٹ ہو رہا ہے تو اس جگہ کو ہی چھوڑ دیں اور ہر کسی کی ہاں میں ہاں ہر قسمت پلائیں نمبر ٹور بڑی عادتوں اور بڑے لوگوں کو چھوڑنا سیکھیں ہر وہ عادت اور ہر وہ پرسن جس کی کمپنی آپ کو خراب کر رہی ہے اسے آج ہی چھوڑ دیں کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو نہ تو آپ کا کوئی فیوچر ہوگا اور نہ ہی آپ کے بیوی بچوں کا نمبر ٹھائیو کسی کی نیگٹی باتوں پر غصہ ہو کر فوراں سے رییکٹ کرنے کی بجائے اسے ایک سمائل دیں اور اگنور کر دیں اس سے اسے یہ احساس ہوگا کہ اس کی اور اس کی تھوٹس کی آپ کی لائف میں کوئی ویلیو نہیں ہے اور آپ کو ڈھی ویلیو کرنے کے چکر میں اسے خود ہی شرمندہ ہونا پڑے گا نمبر سکس کامیابی کے لیے بہرے بننا سیکھو یہ کبھی مت دیکھو کہ فلاں آپ کے بارے میں کیا بول رہا ہے دوست کیا بول رہی ہے فیملی کیا بول رہی ہے بلکہ اپنا فوکس صرف اور صرف اپنے گول پر رکھو اور جو کہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے انہیں وہ سب کر کے دکھاؤ جس کا تم نے خواب دیکھا ہے نمبر سیون اپنا فوکس ہمیشہ اپنے گول پر رکھو یہ مت دیکھو کہ کتنی پرابلمز آئیں گی کتنی تکلیف ہوگی کتنی محنت کرنا پڑے گی بلکہ آپ کی نظروں میں صرف اور صرف آپ کا خواب ہونا چاہیے جسے آپ نے ہر حال میں پورا کرنا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہر کس مت بھولئے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ